اب ہم وپکش کے اس مہابیوگ پرستاو کا وشیشن کریں گے جسے آج راج سبا کے چیئرمن وینکایا نائیڈو نے خارج کر دیا مہابیوگ کا یہ پرستاو چیف جسٹس آف انڈیا جسٹس دیپک مشرا کے خلاف لائے گیا تھا اور شکروار کو وپکش کے چونسٹھ سانسدوں کے ہستاکشار والا پرستاو اپ راشپتی اور راج سبا کے چیئرمن وینکایا نائیڈو کو سوپا گیا تھا لیکن آج وینکایا نائیڈو نے یہ پرستاو خارج کر دیا اس پرستاو کو خارج کرنے کے لیے ان کی طرف سے دس پنوں کا ایک آدیش بھی دیا گیا تھا جو اس سمیں میرے ہاتھ میں ہے اس میں کیا لکھا ہے ہم آپ کو بتائیں گے اس آدیش میں وہ آدھار بتائے گئے ہیں جن کی وجہ سے مہابیوگ کا یہ پرستاو خارج ہوا ہم نے آج اس آدیش میں لکھی سبھی باتوں کو بہت دھیان سے پڑھا ہے ان کا پورا آدھیان کیا ہے اس آدیش میں لکھا گیا ہے کہ جو عاروب جسٹس دیپک مشرا پر لگائے گئے وہ نرادھار اور تتھہین ہیں آدھار پر راجے سبا کے چیئرمن نے اس پرستا کو خارج کیا ہے راجے سبا کے چیئرمن ونکرین آئیڈو نے سب سے پہلے یہ دیکھا کہ اس مہابیوگ پرستاؤں میں لکھی گئی باتیں صحیح ہیں یا نہیں اور اگر یہ صحیح ہیں تو کیا ان سے سمیدھان کے آرٹیکل ایک سو چوبیس چار کے انترگت پرووڈ مس بیہیویر یعنی غلط ویعوار صد ہوتا ہے یا نہیں راجے سبا کے چیئرمن نے اپنے آدیش میں ایم کرشنا سوامی ورسز بھارت سرکار کے ایک فیصلے کا ذکر کیا ہے جس میں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ سپیکر کو کسی جج کو ہٹانے کا پرستاو سوئی کار کرنے سے پہلے چیف جسٹس آف انڈیا اور اٹورنی جنرل آف انڈیا کی صلحہ لینی چاہیے 1993 میں آئے سپریم کورٹ کے اس فیصلے میں یہ بھی لکھا تھا کہ پرستاو سوئی کار کرنے سے پہلے سپیکر یہ بھی دیکھیں گے کہ اس پرستاو میں تتھے ہیں یا نہیں اور ان آروپوں کو صد کرنے کے لیے ثبوت دیے گئے ہیں یا نہیں یہ بات یہاں بہت مہتپون ہے ان آروپوں کو ثابت کرنے کے لیے صد کرنے کے لیے ثبوت دیے گئے ہیں یا نہیں اور یہ جو اس بار پرستاو لائے گیا تھا اس میں آروپ تو بہت بڑھ چڑ کر لگائے گئے ہیں لیکن ان آروپوں کو صد کرنے کے لیے ایک بھی ثبوت نہیں دیا گیا ہے جو یہ پرستاو لائے گیا ہے یہ سنی سنائی باتوں کے آدھار پر لائے گیا ہے اس معاملے میں خود چیف جسٹس آف انڈیا دیپک مشرا کے خلافی پرستاو تھا اس لیے ان کی صلاح نہیں لی گئی کیونکہ پرستاو انہی کے خلاف ہے اس لیے ان کی صلاح نہیں لی جا سکتی لیکن راجہ سبا کے چیئرمن نے قانون کے جانکاروں سمیدھان وششگیوں دونوں صدنوں کے سیکریٹری جنرلز اور لاؤ کمیشن کے سدسیوں سے سلاح مانگی ان سب سے بات کرنے کے بعد ان کی سب کی صلاح لینے کے بعد چیئرمن اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ پرستاو کسی بھی جج کو ہٹانے کے لیے فٹ کیس نہیں ہے اس فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ سمیدھان کے آرٹیکل ایک سو چوبیس چار میں دو طرح کے ایکسپریشنز کا ذکر ہے ایک پرووڈ مس بیہیوئر یعنی غلط ویوار جسے صد کیا گیا ہو اور دوسرا انکیپیسٹی یعنی اکشمتہ مس بیہیوئر کے پہلے پرووڈ شبد لگانے کا مطلب یہی ہے کہ جج کو ہٹانے کے لیے سنسدیہ پرکریہ شروع ہونے سے پہلے مس بیہیوئر کو ثابت کیا جانا آوشک ہے یعنی بینا آروپ ثابت کیے مہابیوک کا پرستاو سویکار نہیں کیا جائے گا لیکن اس کیس میں ایسا ہوا نہیں کیونکہ جو آروپ لگائے گئے تھے ان میں may have been یعنی ہو سکتا ہے جیسے فریزز کا استعمال کیا گیا آدیش میں لکھا ہوا ہے کہ ایسے واقعوں سے لگتا ہے کہ آروپ لگانے والے لوگ صرف سندے اور پوروانو مانوں کے آدھار پر ہی آروپ لگا رہے ہیں اپنے آدیش میں راج سبا کے چیئرمن نے لکھا ہے کہ انہوں نے چیف جسٹس دیپک مشرا پر لگائے گئے پانچوں آروپوں کو دیکھا ہے اور ان میں سے کوئی بھی آروپ ترک سنگت اور سویکار کیے جانے کے یوگے نہیں ہیں اس لیے وہ اس آدھار پر پرستاو کے نوٹس کو سویکار نہیں کر سکتے جیسے ہم آپ کو لگاتار بتا رہے تھے اور اس میں آگے لکھا بھی ہوا ہے وہ بھی ہم آپ کو پڑھ کر بتائیں گے ایک سنٹنس پر آپ نظر ڈالیے اس میں لکھا ہے چیف جسٹس دیپک مشرا may have been involved in the conspiracy of paying illegal gratification in the case ایک اور سنٹنس میں لکھا ہے which sought an investigation into a matter in which he too was likely to fall within the scope of investigation likely to fall پھر لکھا ہے چیف جسٹس دیپک مشرا appears to have anti-dated and administrative order dated آگے جو لکھا ہوا ہے یعنی یہاں بھی appears to have یعنی پورا یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید ایسا ہو سکتا ہے اس کے بعد جب آپ اس میں آگے جائیں گے تو اس میں لکھا ہے اور آگے لکھا ہے کہ accordingly i refuse to admit the notice of motion اور زیادہ تر جو انہوں نے پورے اس میں زور دیا ہے وہ یہی ہے کہ کوئی بھی سبوت اس پورے notice کے ساتھ پیش نہیں کیا گیا جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ جو کچھ بھی آروپ لگائے گئے ہیں وہ سکتے ہیں اس پرستاو کے خارج ہونے کے بعد کانگریس نے کڑی پرتکریا دی ہے کانگریس نے راجہ سبا کے چیئرمن کے اس فیصلے کو اسمیدھانک اور غیر قانونی بتایا ہے اور کانگریس کا کہنا ہے کہ چیئرمن مہابیوک کے پرستاو کو سیدھے سیدھے خارج نہیں کر سکتے بلکہ انہیں یہ پورا معاملہ ججوں کی ایک کمیٹی کو سوپنا چاہیے تھا یعنی وہ بینہ جانچ کے اسے کیسے خارج کر سکتے ہیں جانچ کے بعد ہی تو پتا چلے گا کہ آروپ صحیح ہیں یا غلط کانگریس نے راجہ سبا کے چیئرمن پر جلدبازی میں فیصلہ لینے کا آروپ لگایا اب کانگریس کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جائے گی یعنی اب کانگریس سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف مہابیوک کی مانگ کو لے کر سپریم کورٹ میں ہی ارضی لگائے گی یہ بہت ہی دلچسپ ستی ہوگی جب سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کے خلاف مہابیوک کا پرستاو لانے کے لیے اسی سپریم کورٹ میں ارضی لگائی جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ وہی سپریم کورٹ اس بات کی سنوائی کرے جس میں اس کے چیف جسٹس کو ہٹانے کی مانگ کی گئی ہے بڑی دلچسپ ستی ہوگی اور ایسا پہلی بار ہوگا کانگریس کی مانگ ہے کہ ان کی یاچکہ پر چیف جسٹس فیصلہ نہ لیں یعنی یہ معاملہ چیف جسٹس خود نہ سنے کیونکہ انہی کو تو ہٹانے کی بات ہو رہی ہے یعنی چیف جسٹس یہ تیہ نہ کریں کہ کانگریس کی یاچکہ سپریم کورٹ کی کونسی بینچ سنے گی وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ چیف جسٹس یہ بھی نہ تیہ کریں کہ کونسی بینچ سنوائی کرے گی جبکہ یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا وششہ دکار ہے 23 اپریل کو جو موشن ہم نے 20 اپریل کو چیمن راج سبا کو دے کر موف کی تھی اس کو چیمن راج سبا نے خارج کر دیا ہے اور کہا ہے کہ کوئی اس کیس بنتا ہی نہیں پہلی بار ہندوستان کے اتحاس میں ایک امپیچمنٹ موشن ایڈمیٹ ہونے سے پہلے ہی خارج کر دیا اپنے آپ میں یہ فیصلہ غیر قانونی ہے غلط ہے illegal ہے سرکار اس جانس کو دبانا چاہتی ہے شاید سرکار کو خود معلوم ہے کہ سی بی آئی اور اور لوگوں کے پاس دستاویز ہیں اور evidence ہے جس کے باہر آنے سے نقصان ہو سکتا ہے اس کے خلاف ہم petition فائل کریں گے اور ہم مانتے ہیں کہ جب ہم وہ یاچے کا پیش کریں اس میں چیف جسٹس صاحب کوئی فیصلہ نہیں لیں نہ تو اس کی لسٹنگ کا نہ کوئی اور فیصلہ اور جو بھی سپریم کو طے کرے گی ہمیں منظور ہے موکھے نیائے دیش دیپک مشرہ کے مہابیوگ پرستاو کے خارج ہونے پر ہم نے دیش کے بہت سارے ورشت نیائے ویدوں سے بات کی اور قانون کے زیادہ تر جانکاروں نے راج سبا کے چیئرمن کے اس فیصلے کو سہی ٹھہرایا ہے ان نیائے ویدوں نے اس پرستاو کو راج نیتی سے پریرد بتایا ہے اس لیے آج دیش کو اور وپکشی پارٹیوں کو ان قانون کے جانکاروں کی باتیں بہت دھیان سے سننی چاہیے ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جن سے راج سبا کے چیئرمن وینکی ای نائیڈو نے سلحہ مانگی تھی پولیٹکلی موٹیویٹیڈ تھا دلگت راج نیتی سے پریرد تھا اور اس کو جلدی سے یلدی ریجکٹ کیا جانا چاہیے کیونکہ یہ صدر شہت سے پریرد نہیں تھا سنویدان کے نور روپ نہیں تھا اور اس میں جو چارجز لگائے گئے تھے ان کا کوئی سبسٹینشل ایوڈنس نہیں دیا گیا پرائیما فیسی کوئی کیس نہیں بنتا تھا اور یہ اس کی بہشہ سے بھی سپشت تھا ایک چارج میں پانچ میں سے ایک چارج میں تو کہا گیا کہ he may be involved دوسرے میں کہا گیا it appears تیسرے میں کہا گیا it is likely تو میں سمجھتا ہوں چیف جسٹس اف انڈیا جو دیش کی جو دیشی کا سربوچ پدادھکاری ہے اس کے ورود اس طرح کے آروپ لگانے سے پہلے انہیں اپنے کو آشوست کرنا چاہیے تھا کہ جو وہ کہہ رہے ہیں اس میں سبسٹینشل سپورٹ ہے سبسٹینشل اس کا فرصہ کیارم انجام کتنا ہے اس کی مطلب ہے اسمہ کیا مما یہ شلالہ مجھے اور جسیسے کی پاس کیا ہر مجھے سکر، اسے کی مجھے اس کے نظر مجھے اس کے لئے، مجھے سکرنام عنہ کا انجام کچھ کیا اس سے چھوٹا پڑھا ہے مجھے اس کے مجھے آمنے پاس کی طے کیا ایک مجھے ایک بطاقت کچھ گیا ہے سیں جب جب کچھ سکرینج کریں گا تک کچھ گیا ہے سپریم کورٹ رویب دیکھے گا جبا ایسا ہے کچھ گیا ہے سپریم کورٹ دیکھے گا جب تحرکی مجھے اپنے اپنے اوہ اس سے دسامل کرنا چاہے تو مجھے correctly either in a judgment or in a press conference or anything else because otherwise the public will always suspect that these four judges are in favor of this motion for impeachment کوئی بھی آپ کا political agenda جو ہوتا ہے اس کو politically solve کیجئے کسی دوسری institution کو اور وہ بھی judiciary کو جو آپ کا last citadelہ کے علاوہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں دیگر بچا آپ خود اندازہ لگا لیجئے کتنا کتنی قدر کرتی ہے جنتہ پارلمنٹیرینز کی کتنی کرتی ہے ایگزیکٹیو کی اور کتنی کرتی ہے جوڈیشری کی یہ last تھا جوڈیشری جس کو آپ گرا رہے ہو تو یہ جو سارا ڈراما کیا ہے وہ میرے حساب سے شعبہ نہیں دیتا کسی کو بھی چھوٹا ہو یا بڑا ہو چھوٹی پارٹی ہو بڑی پارٹی ہو شعبہ نہیں دیتی اور سپیشلی جب گراونڈی کوئی نہیں ہے آپ کے پاس تو یہ ڈراما بازی کرنے کا فائدہ کیا ہے آپ کو کیا ملے گا کچھ نہیں ملنے والا آپ سوچ رہے ہو کہ بیف کو بنا رہے ہو جنتہ کا لیکن مجھے لگتا ہے خود خود بن رہے ہو گئے اس بیچ آج سے کانگریس کا ایک نیا ابھیان شروع ہوا ہے جس کا نام ہے سمیدھان بچاؤ ابھیان یعنی سیو دی کونسٹیوشن آج دلی میں کانگریس کے ادھیکش راہل گاندھی نے اس ابھیان کی شروعات کی انہوں نے محلاؤں کی سرکشہ دلیتوں کے غصہ اور سپریم کورٹ کے ججوں کے مطبید پر بہت کچھ بولا لیکن ان کی ایک بات راجنیتی کے دنیا میں ٹرینڈ کر رہی ہے راہل گاندھی کا کہنا ہے کہ موقع دے دیا جائے تو ان کے سامنے پردھان منتری ایک شبد بھی نہیں بول پائیں گے ویسے یہ بات الگ ہے کہ جب سنسد کا سطر شروع ہوتا ہے تو راہل گاندھی کی ہی پارٹی خود ہی سنسد نہیں چلنے دیتی پہلی بار چار جہ جنتہ سے جا کر نیائے مانگ رہے ہیں سپریم کورٹ کو کچھلا جا رہا ہے دبایا جا رہا ہے پارلیمنٹ ہاؤس کو بند کر رکھا ہے نریندر موڈی جی پارلیمنٹ میں کھڑے ہونے سے گھبراتے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں پندرہ منٹ میری وہاں پہ سپیچ کرا دو پندرہ منٹ میری وہاں پہ موڈی جی کے سامنے سپیچ کرا دو پندرہ منٹ میں رافیل کی بات کروں گا نیرہ موڈی کی بات کروں گا موڈی جی وہاں پہ کھڑے نہیں رہ پائیں گے راہول گانڈی جی آپ کو پندرہ منٹ بولنا ہے پندرہ دنوں سے وہ بول رہے ہیں مجھے پندرہ منٹ بولنا ہے مجھے پندرہ منٹ بولنا ہے راہول جی جواب سنیے جو ویکتی بینا موبائل پھون دیکھے دو لائم لکھ نہیں سکتا ہے اس کو پندرہ منٹ بولنا ہے پچھلی بار آپ کو بولنا تھا آپ نے کہا تھا بھکم پا جائے گی پھر آپ نے بولا تو آلو کی فیکٹری کے بارے میں بولا تھا آلو کی فیکٹری کھول کے بھکم پلا رہے تھے جس کو پتا نہیں ہے آلو اگتی کہا ہے اور چپس کی فیکٹری کیسی ہوتی ہے اس کو پندرہ منٹ بولنا ہے جو ویکتی پندرہ سال سے سانسد ہے آج ان کو پندرہ منٹ بولنا ہے دیکھئے دیش کو بھمیت کرنے کی دیش کو بھرگلانے کی کوشش نہیں کرے اور میں راہول جی آپ سے کہنا چاہوں گا کہ جو ویکتی مہینے میں پندرہ دن ویدیش میں رہتا ہے جب وہ کہتے ہیں کہ مجھے پندرہ منٹ بولنا ہے تو دو کنٹری آسکس آئیو سیریس آئیو سیریس راہول جی راہول گاندھی کو بی جے پی کے ادھیکش امیت شاہ نے آج اپنی فیس بک پوسٹ کے مادہم سے ایک جواب دیا امیت شاہ نے لکھا ہے کہ نریندر موڈی کے پرتی کانگریس کی جو نفرت ہے وہ اب دیش کے پرتی نفرت میں بدل رہی ہے انہوں نے آگے لکھا ہے کہ آزادی کے بعد اگر کسی پارٹی نے سمیدھان کو سب سے زیادہ روندھا ہے تو وہ خود کانگریس پارٹی ہی ہے انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ راہول گاندھی کہہ رہے ہیں کہ سمیدھان کا نرمان کانگریس نے کیا ایسا کہہ کر وہ ڈاکٹر بھیم راو امبیڑکر کا اپمان کر رہے ہیں اور کانگریس کا سمیدھان بچاؤ ابھیان اور کچھ نہیں بلکہ لوگتنطر کے اوپر ونشواد کو ستھاپت کرنے کا طریقہ ہے یعنی اس ابھیان کا نام سیف دھا کانسٹیوشن نہیں سیف دھا ڈائنیسٹی ہونا چاہیے ایسا امیت شاہ نے فیس بک پر لکھا ہے ویسے آپ نے یہاں پر ایک بات نوٹ کی ہوگی حال کے دنوں میں وپکش دیش کے ہر پرتشت سنسطان پر سوال اٹھا رہا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اب وپکش کو کسی چیز پر بھروسہ نہیں رہا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف مہابیوک کا پرستاو لائیا گیا یعنی وپکش کو سپریم کورٹ پر بھروسہ نہیں ہے اسی طرح وپکش کو بھارتی سینہ بھارت کے سینہ دیکش پر بھی بھروسہ نہیں ہے جب بھارتی سینہ نے سرجیکل سٹرائک کی تھی تو وپکش نے اس پر وشواس نہیں کیا تھا سبوت مانگنے شروع کر دیئے تھے اور کشمیر میں آئے دن جو کچھ ہوتا ہے اس پر بھی وپکش بھارتی سینہ کا ساتھ نہیں دیتا پتھر بازوں کا ساتھ دیتا ہے وپکش نے چناؤ آیوگ کو بھی نہیں چھوڑا آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا چناؤ آیوگ پر بھی وپکش کو شک ہے اس کے بعد وپکش جب بھی کوئی چناؤ آرتا ہے تب وہ electronic voting machines پر بھی سوال اٹھاتا ہے یعنی اسے EVM پر بھی بھروسہ نہیں ہے اس کے علاوہ انہیں نہ تو CBI پر بھروسہ ہے اور نہ ہی NIA جیسی ایجنسیوں پر انہیں کوئی بھروسہ ہے اور نہ ہی انہیں CAG پر بھروسہ ہے ہم نے آپ کو اتنے سارے نام گناہ دیئے ان تمام سنسطانوں پر وپکش کا بھروسہ نہیں ہے تو پھر کس پر ان کا بھروسہ ہے ایسے سنسطان دیش کی پرتشتہ اور سمبانت سے جڑے ہوتے ہیں اس لیے ان سنسطانوں پر سوال اٹھانا دیش کے لیے شب سنکیت نہیں ہے اس سے پورے دیش کا بھروسہ ٹوٹتا ہے اور چاروں طرف بھرم کی ستھیتی پیدا ہوتی ہے جیسا کی آج کل سپریم کورٹ کے بارے میں ہو رہا ہے